آفر ڈراما کی آنے والی اپیسوڈز میں آپ دیکھیں گے کہ وریشہ بی جان کے سامنے معصوم بانکار ان کے اتبار کا پورا فائدہ اٹھاتی ہے بی جان کو لگنے لگ جاتا ہے کہ وریشہ بہت ہی معصوم لڑکی ہے تو مہک اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بی جان سے کہتی ہے کہ آپ میری بیٹھی کے ساتھ زیادتی کر رہی ہیں بی جان کے پوچھنے پر مہک کہتی ہے کہ آپ وریشہ کی بجائے شیفہ کی شادی وحاج سے کر رہی ہیں تاکہ وہ دونوں بچے ہمیشہ آپ کے سپاس اور آپ کی آنکھوں کے سامنے رہیں وریشہ میری بیٹی ہے تو اسے آپ کچھ عرصہ ہی اپنے گھر میں رکھ کر اس کی شادی کہیں اور کر دیں گی اور وہ کسی دوسرے گھر میں چلی جائے گی اگر واقعی میں وریشہ سے محبت کرتی ہیں تو آپ وحاج کی شادی وریشہ سے کروائیں گی تاکہ وہ آپ کے پاس ہی رہے اب بی جان اس بارے میں سوچتی ہیں تو انہیں لگنے لگ جاتا ہے کہ کہیں میں ٹھیک تو نہیں کہہ رہی میں کیسے وریشہ کے ساتھ نائنصافی کر سکتی ہوں تو بی جان وریشہ کی شادی وحاج سے کرنے کا فیصلہ کر لیتی ہیں اب بی جان مختار شیری اور محرون نساء کو بلواتی ہیں اور انہیں یہ بات بتاتی ہیں تو وہ سب بہت خیران ہوتے ہیں بی جان سے کہتے ہیں کہ اب تو سب کچھ فکس ہو چکا ہے اس طرح تو تینوں بچوں کی زندگی برباد ہو جائے گی محرون نساء اس فیصلے پر انکار کر دیتی ہے لیکن بی جان مختار اور شیرنگ کو منا لیتی ہیں اس طرح وریشہ اور وحاج کی شادی ہو جاتی ہے اور یہ ڈراما اینڈ ہو جاتا ہے